ناظرین کرام بات یہ ہے کہ میں بس اب چونکہ شعبان کے فضائل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک بات اس موضوع کو ریپ اپ تو ویسے موضوع ابھی نہیں ہونا مجھے پتہ ابھی چلنا ہے لیکن ایک بات میں ارس کرنا چاہتا ہوں اور یہ حدیث مبارکہ سن لیجئے میں آج ان تمام چندے خواتین ہیں صاحب میری خواتین بہت اوچی ہیں صاحب بہت بلند ہیں میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیوں میری بچیوں جو ہیں وہ حیاء کی چادر ابھی بھی سمیٹے ہوئے ہیں اپ ہاں میری بہنیں اس کو الحمدللہ مجھے فقر ہے اپنی ماں پر بیٹیوں پر بہنوں پر پاکستانی ماں پر مجھے فقر ہے پاکستانی بہنوں پر بیٹیوں پر فقر ہے لیکن میں چند ایک کی بات کر رہا ہوں جو دندناتی پھر رہی ہیں اسلامباد اور کراچی کے اندر سن لیجئے حدیث مبارکہ آپ کے لیے کہ جس وقت دجال کا خروج ہوگا یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کبھی کہیں گے تو تفصیل بھی بیان کروں گا جس وقت دجال کا خروج ہوگا اور مدینہ میں جب وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا جو کہ وہ داخل نہیں ہو پائے گا اور اپنا پڑاؤ جو ہے مدینہ سے باہر جب رکھے گا تو اس وقت جو اکثریت اس کی طرف آنے والوں کی ہوگی نہ وہ کوئی اور نہیں ہوں گی بلکہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی بیٹی بہن اور تھپو کو اس خوف سے رسی سے جکڑے گا جکڑ کے رکھے گا کہ کہیں وہ اس کے پاس نہ نکل کے بھاگیں یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ آج یہ جتنی بھی خو جو فیمنزم کنارے لگا رہی ہیں ایکچولی یہ دجال کی کردار ادا کر رہی ہیں دجال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہی ہیں اور دجالی نظریات کو پرووک کر رہی ہیں کہ جس وقت دجال کا خروج ہو اس کی آمد ہو تو یہی ایکسینشن جو ہے انہی عورتوں کی شورت میں اس کو جا کے وہاں پر سپورٹ کرے کہ بھول کر پڑتے نہیں اللہ کی کتاب ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیضیہ مغرب کے مہقدوں کی چڑھائے ہوئے شراب اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمہ آپ خراب کہ سڑکوں پہ نا بچتی ہیں کنیز بطول کی اور تعلیہ بجاتی ہے امت رسول کی